اسلام علیکم کیسے بہت سب ٹھیک ٹاکو خیریہ سے ہوں آج بات کرتے ہیں پنیر بوٹی کے بارے میں اور یہ جو ہے آپ لوگ اسعمال کر سکتے ہیں شوگر کے مریض پنسار سے آپ کو مل جائے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ اس کے تھوڑے سے یہ ایک بیجیں ایک قسم کے اتنے سے بیج آپ نے اٹھا کے ایک گلاس شیشے کے گلاس میں یا مٹی کی بھرتن میں ڈال کر آپ نے اپر سے پانی ڈال دینا اور ڈھکنا رکھ دے رات بھرز میں صبح آپ نے اس کو خوب اچھی سے مسلم ہے جو پانی میں نرم ہو چکا ہوگا مسلم کے چھان کر آپ نے پینا ہے شوگر کے مریضوں کے لئے بہترین چیز ہے پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ شوگر کے مریض کے علاوہ جن کا لب لبہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اور کھانا مانا بھی ان کو حضم نہیں ہوتا ہے گفرار سے بھی ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی بہترین چیز ہے شوگر کے مریض جو ہے وہ تقریباً روزانہ آپ اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں صبح مسلم کے آپ نے اس کو پینا ہے جتنا بھی پانی ہوگا آپ نے اس کو پھی لینا ہے یہ شوگر کو کنٹرول کریں آپ دس پندرہ دن مسلسل پییں پھر اس کے بعد آپ نے شوگر کو چیک بھی کیا کریں کہ شوگر کہیں بہت زیادہ تو کم نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پھر جب آپ دس پندرہ دن روزانہ پی رہیں تو پھر آپ اس کے بعد بے شک ایک دن کے بعد آپ اس کو پیا کریں شوگر کے مریض کو ہمیشہ یہ پیتے رہنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب شوگر کے مریض یہ پیتے رہیں گے تو ان کو کافی فیدہ ہوگا شوگر کنٹرول ہوگا لیکن شوگر کو آپ نے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی چینی اور یہ اس طرح کی چیزیں مغیرہ نہیں لینے لیکن وہ پھل فروٹ بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ دن میں ایک آدھ فروٹ ضرور کھائیں کوئی بھی پھل ہو اس میں خربوزہ اور تربوز ٹیپ کی چیز یہ نہیں ہوں بہت زیادہ شوگر ہوتا ہے باقی کوئی بھی پھل آپ تھوڑا تھوڑا ضرور کھایا کریں تاکہ آپ کو ویکنس نہ ہو کیونکہ شوگر جب ڈاؤن بھی ہو جائے تب بھی بہت طبیت خراب ہوتی ہے اور زیادہ تو ویسے آپ نے نہیں کرنا آپ پنیر بھوٹی پیتے رہیں پنسار سے مل جائے گی آپ کو یہ آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے گی کھانے پینے میں آپ آئل مسالے دار چیزیں ذرا کم کر دیں باقی آپ سب چیزیں کھایا کریں یہ نہیں کریں کہ آپ نے بالکل ہی کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں بہت ہی پریز کرتے ہیں لیکن آپ کھاتے پیتے رہیں ٹرائ فروٹ بھی کھاتے رہیں پھر سبزیاں کھائیں اور فروٹ کھاتے رہیں آپ یہ چیزوں کو ایوائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ہڈیاں پھر کمزور ہونے شروع جاتی ہیں لیکن پنیر بھوٹی جو ہے آپ ساتھ ساتھ پیتے رہیں اور اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کے لب لبے کو منٹین رکھے گا اس کو طاقت دے گا اور جو شوگر کے جو امراض ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو یہ کم کرنا شروع کر دے گا کوشش یہ کریں کہ اسے پیئیں اور شوگر کے مریضوں کو یہ نہیں چھوڑنا چاہیے دس مندرہ دن آپ پی کر اس کے بعد آپ ایک دن کے ناغے سے آپ روزانہ پیا کریں اور صبح کے ٹائم نہار مو یعنی آپ نے کچھ کھایا ہوا نہیں ہے تب آپ نے یہ پینا ہے اور اس کو پیتے رہنا ہے یہ آپ کے لئے ایسی بہت بڑی چیز ہے کہ مساب کے لئے زندگی ہے یہ لازمی پیئیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھی کے بیج اگر آپ جز دن ایک بھی پنیر بھوٹی پیتے ہیں تو دوسرے دن آپ میتھی کے بیج رات کو بھگو دیا کریں اس صبح سے بوائل کر کے اس کے بیج کھا کے اوپر وہی پانی پی لیا کریں تو شگر کے مریض جو ہوتے ہیں بہت سارے مسئلوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ شگر کے مریض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چوٹ لگ جائے یا کوئی زخم بن جائے یا دانے نکل آئیں تو اس کی وجہ سے ان کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی پیتے رہیں عام سی چیز ہے پنسار سے مل جائے گی پنیر بھوٹی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندرستی عطا کریں اور خوشیاں دیں اللہ حافظ يا کو بغنی بہت ساری کلرت موسیقی